موسیقی 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 اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور کیسے آپ ایک کریٹیو رائٹر بن سکتے ہیں میں ہوں پروفیسر ممتاز علی اور تھیریل لیٹریچر ان ایج کے چینل سے میں آج آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل پر جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام موسیقیشن آپ کو مل کریں تو چلتے ہیں کریٹیو رائٹنگ کی طرف اب کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں یاد رکھے گا کہ ایک تو دو لفظ ہیں اس میں کریٹیو اور رائٹنگ تو جو اب رائٹنگ کا تو مطلب آپ کو سامنے ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا جو بھی آپ لکھ رہے ہیں کسی پیج پر اس کو کریٹیو اس کو تو رائٹنگ ہوگی جو بھی آپ لکھ رہے ہیں پھر دوسری چیز ہوتی ہے کریٹیو تو کریٹیو کیا ہوتا ہے کریٹیو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی امیجنیٹیو ہوتی ہے مطلب اس میں نا آپ کو اپ کی امیجنیشن یہ جتنی بھی کریٹیو رائٹنگ ہے اس میں سب سے اہم چیز جو اس میں رول پلے کرتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی امیجنیشن آپ کی امیجنیشن جو ہے اب یہ امیجنیشن پھر بنتی کیسے یہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اب اگر آپ نے کریٹیو رائٹنگ بننا ہوتا ہے تو ایک تو سب سے پہلے آپ کے اندر دوسر یہ چیزیں ہونے چاہیے کہ پیشن فار رائٹنگ اگر آپ کے اندر پیشن نہیں ہے وہ جذبہ جنون نہیں ہے رائٹنگ کا تو پھر آپ کریٹیو رائٹر نہیں بن سکتے دوسرے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے you must love to communicate with words آپ کو لفظوں سے محبت ہونے چاہیے لفظوں کے استعمال سے محبت ہونے چاہیے لفظوں کی اس کے انڈرسٹیننگ سے محبت ہونے چاہیے لفظوں کو کیسے آپ منپلیٹ کر سکتے ہیں ان کے کیسے آپ ڈیپٹھ میں جا سکتے ہیں یہ آپ کے اندر ہونے چاہیے پھر ایک اور بات اگر آپ کریٹیو رائٹنگ بننا چاہتے ہیں تو آپ نے think big stay particle stay focused بڑا سوچنا ہوتا ہے چھوٹی سوچوں سے کریٹیو رائٹنگ نہیں بنتی اور پھر یہ اب کریٹیو رائٹنگ اس کی اگر definition پوچھے تو وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ original رائٹنگ ہوتی ہے جو ہمارے ideas کو ہمارے thoughts کو ایک imaginative way میں پیش کرتی ہے it means that creative writing is a form of original writing that expresses our ideas and thoughts in an imaginative way this is the definition of creative writing کہ آپ نے ideas and thoughts کو imaginative way میں پیش کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے اہم چیز جو ہے نا imagination یہ سب سے بڑی چیز ہے اس پوری کائنات میں اس دنیا میں آپ جتنی بھی ترقی دیکھ رہے ہیں جتنی بھی چیزیں بنی ہوئے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ پا آ رہے ہیں یا ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں تب ممکن ہوئے ہیں جب imagination نے ان کو ممکن بنایا دنیا کی ہر چیز پہلے imagination میں بنتی ہے اس کے بعد وہ آپ کے پاس reality میں بنتی ہے تو imagination جو ہے نا یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور آپ نے اپنی imagination کو polish کرنا ہوتا ہے passage of time imagination کے لیے اچھا imagination آپ کی جوتی نہیں یہ آپ کو فطرت نے ادا کی ہوتا ہے سوچنا آپ کو فطرت نے ادا کی ہوتا ہے لیکن آپ کی imagination جو ہے نا وہ بناتا آپ کا محول بناتا ہے اب اپنی creative writer بننا ہے تو آپ کو آپ کی imagination آپ کا social system بنائے گا آپ کی imagination آپ کا جو political system بنائے گا آپ کی imagination آپ کا مذہبی نظام بنائے گا آپ کی imagination آپ کی نامز اور values بنائیں گی آپ کی imagination آپ کی family بنائے گی آپ کی imagination آپ کے جو دوست ہیں وہ بنائیں گے آپ کی imagination پوری society develop کرے گی آپ کی جو کتابیں پڑھتے ہیں جس سکول میں پڑھتے ہیں جس صدارے میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے social media سے جتنی information آ رہی ہے آپ کی جو newspaper ہیں آپ کے پاس magazines ہیں books ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی imagination کو بناتی ہیں اس لئے creative writing ہونے کے لئے آپ کی imagination وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور وہ peak ہونی جائے آپ نے کچھ different طریقے سے سوچنا ہوتا ہے creative طریقے سے سوچنا ہوتا ہے اور اس کو creative writing کو کہتے ہیں کہ it is an art of making things آپ کچھ نیا بنانے کو کہتے ہیں اور یہ ایک modern society کا اگنیا part اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر ہم اس creative writing کو دوسرا نام دیں جو traditional اس کے لئے ایک نام ہے تو traditionally it is termed as literature اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی literature آپ کے پاس ہے اس سب کو creative writing کہتے ہیں پھر آپ کی جو اس میں آپ ہوتا ہے کہ اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں self expression ہوتا ہے اس کا کہ آپ نے society کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ نے society میں جو کچھ دیکھا ہے اور ان سب چیزوں کو آپ نے پھر آگے پہنچایا کیسے یہ سارا اس کے اندر ہوتا ہے اور پھر یہ اس کا جو یہ ایک ایسی writing ہوتی ہے creative writing چونکہ یہ creative writing ہوتی ہے تو یہ academic writing نہیں ہوتی یہ technical writing نہیں ہوتی یہ professional writing نہیں ہوتی یہ journalistic writing بھی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر imagination ہوتی ہے creativity ہوتی ہے innovation ہوتی ہے imagination being سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں پھر آپ کچھ create کرتے ہیں اور innovate کا مطلب ہے کہ کچھ نیا بنانے جا رہے ہوتا ہے آپ کچھ نیا دینے جا رہے ہوتے ہیں زندگی کو اور پھر اس میں یہ جو creative writing کرتے ہیں آپ اس کے دو main purpose ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے entertainment کے لیے یہ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز لکھی ہے اپنی entertainment کے لیے دوسروں کو entertain دوسرے پڑھ کے اسے entertainment لیں گے دوسری یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کے جو experiences ہیں human experiences ہیں آپ ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ share کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ creative writing کی types کیا ہوتی ہیں اب جب آپ کو یہ types سمجھ آ جائیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ creative writing ہوتی کیا ہے creative writing کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ poetry یہ creative writing کی فارم ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی poets ہیں وہ creative writer ہوتی ہیں drama لکھنا one act play ہو جا بڑے place ہو drama ہو وہ سارا بھی اس کے اندر آتا ہے songs جو جو لکھے جاتے ہیں یہ جو movies ہوتی ہیں ان کی جو کہانی ہوتی ہیں وہ بھی اندر یہ جو tv کے scripts ہوتے ہیں وہ بھی یہی سارے اس میں اندر آتے ہیں اپنے اپنی memories لکھنی ہے وہ بھی یہ ہے اس کے اندر اپنی جو biography لکھنی ہے اپنی autobiography لکھنی ہے ایک essay لکھتے ہوتے ہیں جو personal essay وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے پھر اپنی جو novel لکھتے ہیں یہ شارٹ سٹوری لکھتے ہیں اب یہ ساری جو ہیں یہ forms of writing جو ہیں یہ ساری literature کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اب اگر آپ drama لکھنا چاہتے ہیں poetry لکھنا چاہتے ہیں آپ novel لکھنا چاہتے ہیں شارٹ سٹوری لکھنا چاہتے ہیں essay لکھنا چاہتے ہیں tv script لکھنا ہے اپنے speech لکھنی ہے song لکھنا ہے movie لکھنی ہے اس کے کانی لکھنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ you are going to become a creative writer آپ creative writer ہوگے جا رہے ہیں اور آپ creative writing کرنے جا رہے ہیں اب اس میں چونکہ آپ نے جب creative writing کرنی ہوتی ہے تو یاد رکھے گا creative writing کے لیے اب یہ جو poetry لے لیں آپ drama لے لیں آپ novel لے لیں شارٹ سٹوری لے لیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھے گا کہ آپ جو ان چیزوں کے بارے میں لکھیں اب آپ کی چائز ہے کہ آپ کس level کے creative writer ہیں drama لکھنے جا رہے ہیں novel لکھنے جا رہے ہیں پھر آپ کو ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ writer تو آپ نے بننا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو reading کرنی چاہیے بہت زیادہ reading کرنی چاہیے اگر آپ poet ہیں تو آپ کو poetry پڑھی ہوئی ہونی چاہیے آپ بہت سارے poets کو بڑے بڑے poets کو پڑھا ہونا چاہیے اگر آپ novel لکھر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس نے پڑا ہوا بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ لگ جاتی ہے اس کے کانشیس میں چیزیں انکانشیس سے محمود کرتی ہیں کانشیس سے تو اس کو نہ وہ چیز کیونکہ ان کی سیٹنگ کیا ہے اس کا کیسے لکھنا ہے سارا وہ ان کے دماغ میں آ جاتا ہے پھر جب آپ کو یہ چیز لکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے کچھ ایسا لکھنا ہے کہ اس کے لئے حق جوڑ نہیں لگتا کہ آپ کا جو جو بھی آپ کا پیس آف رائٹنگ ہے اس کا سٹارٹ جو ہے نا پہلا فکرہ یا اس کی جو آگے فکریں آئیں گے سٹارٹ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ ریڈر کو اپنی اس میں اسحار میں لے لے اس کو اپنی جادو میں لے لے اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کی اٹینشن کو لے جائے اور وہ باؤنڈ ہو جائے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں اس سے دور نہیں جا سکتا میں آپ اس کو پڑھ کے رہوں گا یہ ایک کمال ہوتا ہے اچھے کریٹیو رائٹر کا پھر جو آپ نے جو کریکٹرز اس میں استعمال کی ہوتے ہیں تو اپنے کریکٹرز سے نا ان کو باتیں کروانی ہوتا ہے اپنے کریکٹرز بول کے بتائیں پھر ان کو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کریکٹرز آپ کے بول کے کچھ بتائیں ان سے ایکٹ کر کے دکھائیں وہ شو کریں خود سے کچھ کریں پھر اس کو نا اپنے آپ کو اپنے پالش کرتے رہنا ہوتا ہے آپ اس سبجیکٹ پر لکھیں جو جس پر آپ کو ٹیسٹ ہے پولیٹیکل سبجیکٹ ہو سکتا ہے مذہب کے حوالے سے ہو سکتا ہے سیاست آپ کی سے نکل کے تو آپ کا کوئی اکنامکس کے حوالے سے ہو سکتا ہے مذہبی چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ سوسائیٹی کی نامز اور ویلیوز ہیں اس کے لئے آپ بہت ساری ایشیوز ہیں سوسائیٹی میں جو آپ کو جس کا پیشن ہو وہ اپنا سبجیکٹ چنے تو اب آپ نے جب کوئی چیز لکھنی شروع کرنی ہے تو اب جب پویٹری سب چیزوں کے لئے پویٹری ڈراما ناول سب کے لئے مریجینیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر آپ لکھنے ہیں کوئی ڈراما لکھنے ہیں اور ناول لکھنے ہیں تو اس کے اندر کریکٹر ڈویلمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کریکٹر ڈویلمنٹ مینز کہ آپ نے کریکٹر کتنے انوالو کرنے ہیں کتنے کریکٹر ہونے چاہیئیں کون کونسے ہونے چاہیئیں ان کا شٹارٹ کیسی ہو ان کا انڈ کیسی ہو یہ ساری چیزیں آپ نے سب سے پہلے کریکٹر چلنے ہوتا ہے کہ اس ناول میں اس ڈرامے میں اور پویٹری میں بھی آپ کو پاس کریکٹرز ہوتے ہیں کہ شارٹ سٹوری میں بھی میں کتنے کریکٹر لوں گا یا لوں گی تو وہ آپ کو کریکٹر سب سے پہلے کلیئر ہونے چاہیے ان کو ایک سائٹ پہ کر دیں اس کے علاوہ آپ نے اس کا کریکٹرز لینے کے بعد جتنے بھی کریکٹرز ہے آپ نے اس کا پلٹ لینا ہوتا ہے اور پلٹ یاد رہے کہ پویم کا بھی پلٹ ہوتا ہے شارٹ سٹوری کا پلٹ ہوتا ہے نوول کا پلٹ ہوتا ہے نوولہ ہوتا ہے چھوٹا نوول اس کا بھی ہوتا ہے ڈرامی کا ہوتا ہے مووی کا ہوتا ہے سٹیٹ ڈرامی کا ہوتا ہے آپ کو ایسے کبھی ایک بگیننگ میڈل لینڈ ہوتا ہے تو یہ جب آپ نے اس کے بعد کریکٹریزیشن کے بعد آپ نے کریکٹرز لے لیے ان کو کیسے کیسے کرنا ہے ڈیویلپ کرانا ہے اور پھر اپنے پلارٹ کی ڈیویلمنٹ کہ یہاں سے یہ چیز شروع ہوگی میرا پیس آف رائٹنگ یہ یہاں پر میڈل ہوگا یہ اس کا اینڈ ہو جائے گا ایسے اپنے یہ دوسرا یہ کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ ویویڈ ہونی چاہیے ویلکل واضح ہونی چاہیے کہ آپ کے سیٹنگ میں وہ سب سے پہلے کلیر کرنا ہے یہ چیزیں اپنے اللہ دس ایک دفعہ ایک کچھ چیز کو کمپوز کرنے سے پہلے آپ نے کریکٹرز ان کے نیم ان کو ڈیویلپ کیسے کرانا ہے پلارٹ کیسے کروانا ہے سیٹنگ کون کو ان سے میں نے رکھنی ہے پوائنٹ آف یو میلز کہ آپ نے خود نیریٹ کرنی ہے کھانی یا کسی سے نیریٹ کروانی ہے فرسٹ پرسن ہے یا تھارڈ پرسن ہے پھر اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کی کیسے کیسے چلے گی کریکٹرز کی ڈیویلپمنٹ کیسے ہوگی آپ کے کریکٹرز میں وہ آیا وہ انڈویجوال ہوں گے یا ٹائپ ہوں گے یا جنی وہ اپنی نویت کے ایک ہی کریکٹر ہوں گی ساری دنیا کے کریکٹرز کو پیش کریں گے یا اپنی جو کریکٹرز لی ہوئے ہیں وہ کوئی سٹیٹک کریکٹرز ہیں جو ڈائنمکس ہیں جنی ڈرامے یا اس پیس آف رائٹنگ یا نوول شارٹ سٹوئی کے سٹارڈ سے انڈ تک ایسے رہنے والے ہیں یا ان میں کوئی تبدیل ہی آنے والی ہے یہ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کوئی جو کسی اور کہانی کا آپ نے سارا لینا ہے پھر آپ نے اس کے اندر جو بالک چیزیں رکھنی ہیں ان کو بھی آپ علادہ سے رکھنے ہیں پھر اس میں آپ نے جو سمیلی میٹا فارز وہ باری چیزیں آپ نے جیاد رکھنی ہیں آپ کی لینگوئی جو ہیں وہ امیجنیٹیو ہونی چاہیے ایموشنل ان کے ایموشنز ہونی چاہیے فیلنگز ہونی چاہیے پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے جب علادہ سے کر دیں اب ان ساری چیزوں کو ایسے آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں جو کریکٹر پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو سیٹنگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو اس کی پلات ڈسکریکشن ہے جو پوائنٹ آب ڈیو ہے اس کا سب کا پڑھنے والے کے ذہن میں ایک ویجن بننا چاہیے پورا ایمج بننا چاہیے اس کو آپ ویجوالائز کر پائے جاکہ مکمل ویجوال ڈسکریکشن ہو اس کے علاوہ ساتھ آپ یہ بھی لکھ دیں کہ کن کن کریکٹر کے درمیان کس کس طرح کا کانفلیکٹ میں نے انٹریوز کروانا ہے اور وہ کانفلیکٹ میں نے پھر آگے حل کیسے کروانا ہے پھر کیا میری کانی جو ہے یہ اوپن انڈڈ ہونے والی ہے یا کلوز انڈڈ ہونے والی ہے میں اسے تیم کیا دینا چاہتا ہوں پھر اس میں آپ کے کریکٹرز فانکشن کیسے کر رہے ہیں اور سمبلز کون کون سے یوز ہو رہے ہیں اور اس سارے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز لکھنے جا رہے ہیں جو کوئی میسج دینے جا رہی ہے کوئی پیغام دینے جا رہی ہے صرف آپ ریڈر کو نہیں اور پیس آف رائٹنگ جو ہے یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے یہ کسی علاقے کی چیز صرف نہیں رہتی یہ ہر بندے کے لئے ہوتا ہے جب آپ اس کو یہ ساری چیزیں اپنے الادہ سے ایک پیج پر لکھ لیں اب آپ نے ان کو کمپوز کرنا ہے اور آپ نے جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر میں یاد رکھی گا اس کے اندر میں ایک چیز تو ہونی چاہیے کہ ساری آپ کی کریٹیو رائٹنگ آپ بنتے ہیں جب آپ کی رائٹنگ میں کلیرٹی ہونی چاہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں مکمل اس کو آپ کو کلیر ہو کلیٹی آف تھاٹ ہو آپ کو تب آپ آگے کلیر پیش کریں گے دوسرے یہ ہے کہ کوہیرنس ہونی چاہیے آپ کا بگننگ میڈل اور اینڈ میں ایک پورا پتہ لگے کہ ان کی درمیان ریلیشنشپ ہے تیسرا ان کے اندر کمپیکٹنس ہونی چاہیے کمپیکٹنس اور کنکریٹنس ہونی چاہیے بلک کمپیکٹنس میں کہ تمام کریکٹرز تمام سیچویشن تمام سیٹنگ تمام پلارٹ سارا کچھ آپ اس میں ملا ہوا ہونا چاہیے کمپیکٹنس میں کہ ان کے وہ آئیڈیاز بھی آپ اس میں جڑے ہوئے ہونے چاہیے آپ کے آئیڈیاز کمپریٹ ہونے چاہیے پھر ان کے اندر کنسائزنس میں کہ آپ نے اس کو بہت لنکھنی کرنے ہوتا آپ کے اندر نا چیزیں ہونی چاہیے پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کمپلیٹنس اس کے اندر ہونی چاہیے کمپلیٹنس کو آپ کا جتنا کمپلیٹنس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کریکٹنس کہتے ہیں جو آپ ان سے کلوانا چاہ رہے ہیں ڈائیلاغ کلوانا چاہ رہے ہیں جو وارڈز کلوانا چاہ رہے ہیں جو فریزز کلوانا چاہ رہے ہیں جو کورس وہ دے رہے ہیں جو ساری کریکٹنس میں ہونی چاہیے اور سب سے خاص بات کے کمپلیٹنس اس کے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں گی جنہیں کم لیٹرز کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا پیس آف لیٹریٹر ہو پورا پیس آف کوئیم ہو پورا پیس آف شارٹ سوری ہو پورا پیس آف نوول ہو پورا پیس آف نوولہ ہو پورا پیس آف مووی ہو پورا پیس آف ون ایک پلے ہو یا پورا ایسی ہو ٹی وی سکریپٹ ہو تو وہ ایک مکمل ہے جی ہول ہونا چاہیے اور پھر آپ کا جو بھی پیس آف رائٹنگ ہے وہ بڑا سوچیں گے بھی کریں گے تو آپ لے سکیں گے پیس آف رائٹنگ اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ میسیج دے کے جانا ہوتا ہے کہ ایک کچھ نیا ہونا چاہیے جب کیونکہ آپ اس میں کچھ نیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو آپ کو سمجھ آیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اور اس کے لئے آئیڈیاز آپ کتابوں سے لے سکتے ہیں سوشل میڈیا سے لے سکتے ہیں ٹیچر سے لے سکتے ہیں دوستوں لے سکتے ہیں سوسائٹی کے واقعات سے لے سکتے ہیں یہ آپ کے سورسز آف انفرمیشن ہوتے ہیں لیکن آپ کا پیغام جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کچھ پازیٹیو ہونا چاہیے اور کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے تب آپ کریئٹیو رائٹر بنتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پر ساندھائیں اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ کوئی بات پوچھنے ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ کو سکتے ہیں اور تھانکس فاک پچھ